بسم اللہ الرحمن الرحیم رفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے تو پیٹیشن فور بیل بی فور ایرس جب آپ فائل کریں گے سیشن کورٹ میں سیشن کورٹ خود بھی سن سکتی ہے یا پھر ایڈیشن سیشن جج کو مارک کر سکتی ہے کہ وہ اس پیٹیشن کو سنے اور ججل صاحب اگر یہ سننے کے بعد اس کی زمان جو ہے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں اس کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ آپ اتنی اماؤنٹ کا جو شورٹی بانڈ ہے شورٹی مچل کے وغیرہ ہیں یہ جمع کروائیں فر ایرس جمپل وہ جیسے آرڈر کرتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کریں ایک لاکھ روپے کی شورٹی جمع کریں تو اگر تو اس ملزم کے پاس کوئی زمانتی ہے لیکن زمانتی کے پاس ریجسٹری نہیں ہے چونکہ عموماً ریجسٹری جمع کروی جاتی ہے یہ مچلکوں میں یا شورٹی میں جو زمانت کے کیسز ہوتی ہیں تو اگر اس کے پاس ریجسٹری نہیں ہے زمانتی کے پاس تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کیش اماؤٹ جمع کروا دے اس اکاؤنٹ میں جو بھی کوٹ کا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ بھی جمع کروایا جاتا ہے تو یہ اب 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 اگر یہ اماؤٹ جیسا میں آرڈر کر دی فرکزمپل ایک لاکھ روپے گی اور زمانتی کے پاس وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں ایک لاکھ روپے کم ہے یا میں کم کروانا چاہتا ہوں تو وہ اپلیکیشن فائل کر دے وہ ریکویسٹ کر لے جیس صاحب سے کہ جو آپ نے آرانس کیا ہے آرڈر لاکھ روپے کا یہ کم کر دیجئے تو یہ وہ کم بھی ہو سکتا ہے ہمارے کیس میں بھی اس طرح ہوا تھا جو مرپا سے ایک کلائنٹ آیا تھا اس کا پچاس ہزار روپے کا آرڈر ہوا تھا لیکن اس کے بعد انہیں نے ریکویسٹ کی تو پچیس ہزار روپے کا آرڈر ہوا تو یہ اس کے بعد یہ چلان فارم بھرا گیا اور جو ہے یہ کس طرح طریقے سے فارم بھرا جاتا ہے اللہ کروائے جاتا اس کے بعد جو جمع کر آ جاتا تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کی ڈیپ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہن سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی سرویسز لینے ہیں چاہے وہ ویزا ریلیٹیڈ میٹر ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائے کروانا ہے یوکے یو ایسے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نکال نامہ برسیٹوکیٹ وغیرہ رجسٹیاں تو گیون نمبر 03582007 پر ویڈس اپ کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں منٹ ٹاپک میں یہ ہم نے ایک فارم بھرنا ہے اس کو فارم کہا جاتا ہے بتیسے یعنی تھرٹی ٹوے کا چلان ہے اب یہ ایسٹ چلان ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جائے گا اور نہیں تو آپ خود اس کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے بائی ہوم ٹینڈر تو یہاں پہ اس شکس کا نام آ جائے گا جو بھی زمانتی ہے جو زمانت دے رہا ہے کسی ملزم کے بہاف پہ تو یہاں پہ اس کا نام ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا اس کے بعد یہاں سیکنڈ والے جو کولم ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ نیم اور نیم اور ڈیزگنیشن اینڈ ایڈریس آ دی پرسن بائی آن ہوس بہاف منیز پیڈ تو یہاں پہ اس سے نام آ جائے گا جس کوٹ نے ارڈر کیا ہوگا کہ آپ اتنی امونٹ جو ہیں شوٹی میں جمع کر رہے ہیں یا اتنی امونٹ کا مشل کے کے لئے شوٹی جمع کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا میں نے رفلی سے نام لکھا ہے مسٹر نکیب شہزاد ایڈیشنل سیشنز جج راول پینڈی اور اس کے بعد تھرڈ والا جو یہاں پہ آ آ آ آ آ اپشن ہے ہے کولم ہے یہاں پہ اپنے کیا لکھنا ہے اوپر آپ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہے فل پرٹیکلرز اینڈ آف تی ریمیٹنس یعنی کہ پرٹیکلرز لکھیں آپ کس مد میں یہ امونٹ جمع کروا رہے ہیں تو یہاں کیونکہ یہ 32 کے چلان مختلف فیسز وغیرہ کو جمع کرونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں ڈومیسائل فیسز بھی جمع ہوتی ہے اور دیگر فیسز بھی جمع ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کو فل پرٹیکلرز کو بائی فرکیٹن ہے اگر ڈومیسائل ہو تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسائل فیسز لیکن چونکہ یہ ڈومیسائل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ شورٹی اماؤنٹ ہے شورٹی اماؤنٹ اون بحاف آف ایکیوز اب یہاں پہ ایکیوز کا نام لکھ دیا کہ کس کیا نام ہے کہ جس کے بحاف پہ ہم یہ اماؤنٹ جمع کروا رہے ہیں تو یہاں پہ لکھایا کہ راجہ رسلان اب اس کیس اس میں تو یہاں پہ لکھاوا ان پیٹیشن بیلل فگ فور رس یہ بیل پٹیشن ہے اس میں ہم یہ جمع کروا رہے ہیں اور اس کاٹیپل کیا ہے تو یہاں پہ ٹائٹل بھی دیا راجہ رسلان یہاں پہ اب لکھ لیں ڈیسٹیٹ کیونکہ یہ اسہ اسے کا ٹائٹل ہوتا ہے دیس ٹیٹ کے پرسیز اور انکرس اب یہاں پر فی ایر کا حوالہ دینے کس کے کس ایف ایار میں یہ بیل پیٹیشن دائر کی گئی ہے تو ایف ایار نمبر آجے گا ڈیٹ آجے گا آجے گا اور تھانہ آجے گا اور زلہ آجے گا اس کے بعد یہاں پہ امانٹ لگنے کہ کتنی امانٹ ہے ابھی جو بھی جیس صاحب نے انانس کی ہے آپ اتنی کر دیں اس کے اگر ریڈیوز کر دیا تو اتنی کر دیں تو جتنی بھی امانٹ کا آرڈر ہوئے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ پچیسزہ روپے پچیسزہ روپے یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ بھی دوبارہ ریپروڈوس کر دیں ٹوٹل میں بھی اور یہاں پہ جو اکاؤنٹ نمبر اہیڈ آف دی اکاؤنٹ یہ جیس صاحب سے جو کوٹ ہے آپ وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں جو ریڈر ہے اس سے پتہ کر لیں کہ یہ اس کا کون سا اکاؤنٹ نمبر ہے جہاں پہ ہم نے جمع کروانے تو یہاں پہ جو اگلا دیں جو بھی متعلقہ بینک ہے تو اب یہاں پہ آپ اس طرح جو ہے اس ویڈیو میں بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کسی بھی زمانتے کے پاس ریجسری نہیں ہے تو وہ کیش اماؤڈ بھی جمع کروا سکتا ہے کہ اس کے بحاف زمانت کے ٹائم سکتا ہے